ابلیس کا دور پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شروع ہو چکا تھا اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ کیسے ابلیس نے اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے زمین و آسمان میں شغرت حاصل کر لی تھی اور کیسے اسے اس دنیا کی حکمرانی ملی خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ابلیس کی انسانوں سے دشمنی کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے یہ کہانی اس دور کی ہے جب جنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اور جس سے باقی جنات کی نسل آگے بڑی اس کا نام جانتا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام جانتا جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی مخلوق قرآن میں ذکر ہے کہ جنات کو نار یعنی آگ سے پیدا کیا گیا لیکن یہ وہ آگ نہیں جسے ہم جانتے ہیں بلکہ یہ وہ آگ ہے جو نظر نہیں آتی وہ آگ جو انسانوں کے مساموں میں گز جاتی ہیں ایک قسم کی خطرناک اور زہریلی آگ جنات زمین پر پہلنے لگے اور ان کی نسل آگے بڑی یہاں تک کہ ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا جو جنات سے بھی پہلے پیدا کیے گئے تھے لیکن جنات فرشتوں سے مختلف تھے کیونکہ فرشتیں نور سے پیدا کیے گئے تھے جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے تکبر اور برائیوں میں پڑ گئے اور پوری زمین پر فساد شروع کر دی کچھ عرصہ بعد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو ایک قانون کے تحت ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا لیکن وہ نہیں مانے تب اللہ نے فرشتوں کی ایک پوچ ان جنات سے لڑنے کے لیے بیجی جو اللہ کے احکامات سے باغی ہو چکے تھے اس طرح چار عدوار گزر گئے اور جنات کے کئی قبائل کا خاتمہ ہوا اور جو قبائل اس لڑائی میں بچ گئے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اس جنگ میں کئی جنات کو قیدی بنایا گیا تھا جس میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جو ان تمام جنات سے مختلف تھا تب وہ ایک بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا عمر کم ہونے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے درمیان رہنے لگا یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے عزازیل کو دوسرے آسمان میں جانے کی اجازت دی اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ نے اسے پرشتوں کا استاد مقرر کر دیا اب عزازیل تمام آسمانوں تک پہنچ چکا تھا یہاں تک کہ جنت کے نگران فرشتے جس کا نام رزوان ہے اس نے اللہ سے درخواست کی کہ عزازیل کو جنت میں ایک حد تک اندر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ جنت میں موجود فرشتے اس کی علم سے فائدہ اٹھا سکے اللہ نے رزوان کی درخواست قبول کی اور عزازیل جنت میں داخل ہو گیا وہ ایک اونچے ممبر پر بیٹھ جاتا اور فرشتے اس کے گرد اکٹا ہو کر اسے سنتے عزازیل کو جب خبر ملی کہ دنیا میں جنات برائیوں میں پڑ چکے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا اور پھر اللہ نے اس کی سربراہی میں فرشتوں کی ایک فوج کو زمین پر اتارا اور ان جنات کو جو سرکشتے انہیں ایک اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا عزازیل نے ایک ہزار سال تک ان جنات کو نصیحت کی لیکن اس دوران وہ بہت کم جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے رازی کر سکا اب عزازیل کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ ان سرکش قبائل کو دوبارہ غرق کرنے والا ہے اور ویسے ہی ہوا اور جو جنات باقی رہ گئے وہ سمندروں کی تہوں میں اور گہرے گاروں میں چھپ گئے عزازیل کے شیطان بننے کا پہلا قدم اس وقت شروع ہوا جب اسے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے چالیس سال دک اسی طرح پڑا رہا فرشتی جب اس کے پاس سے گزر دے تو گبرا جاتے ان میں سے سب سے زیادہ گبرانے والا ابلیس تھا یہ اس کے پاس سے گزر دا تو اسے مار دا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکل دی جیسے کن کناتی مٹی کی ٹیکری سے نکل دی ہے ابلیس اس جسم کے مو سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو یہ تو اندر سے خالی ہیں اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے حلا کر ڈالوں گا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں وہ زمین پر میرے احکام کا نفاظ کروائے گا فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تذبیخ کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہو وہ تم نہیں جانتے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا ابلیس کی نافرمانی پر اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا لیکن ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی محلت دے دے میں آدم کی نسل کو بہکاؤں گا تب اللہ نے اسے قیامت تک محلت دی اور یوں ازازیل اپنے غرور و تکبر کی بنا پر ابلیس بن گیا اور اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت زائع ہو گئے اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا انہی دنوں ابلیس کے علم میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائے پسلی سے حضرت حبا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کہو مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے تب شیطان ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو زمین پر بیج دیا جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان پہلے سے ہی موجود تھا وہ سالوں تک انسانوں کو بہکاتا رہا یہاں تک کہ ایک دن وہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں کہا کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں کہ اسے معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات میں وہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو ایک ہی صورت معافی مل سکتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کرے تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس کے زندہ جسم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی قبر کے سامنے کیوں سجدہ کروں اس طرح شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا اور جو اس وقت سے انسانوں کو بہکاتا چلا آ رہا ہے اور دنیا میں انسانوں کے اندر اپنی ایک فوج بنا چکا ہے جو اسی کے اکامات پر عمل کر کے دنیا میں فساد پہلا رہے ہیں ان شیعتین کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمیں دیکھتے ہیں تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی عذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائیں مثلا شیطان مدود سے اللہ تعالی کی پناہ میں آنا اور سورے الفرق اور سورے انناس پڑنا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ